اسلام علیکم ویلکم بیک ٹھو میڈیکل مینٹرز مائنی میں سیفور ریمان ہاپ یو آر فائن اور آج بھی آپ کے لئے ایک انٹرسٹنگ ٹاپک لے کے آزر ہوا ہوں اگر آپ بھی ان لوگ میں سے ہیں جن کو مطلب فیس پہ ملازمہ ہوتا ہے فیکلز ہوتے ہیں انیون سکن ٹون ہوتی ہے یا پھر آپ کی ہائپر پیگمنٹیشن ہوتی ہے تو گلوٹا تھے ان کے بارے میں آپ نے تو سنا ہی ہوگا گلوٹا تھا ایک پروڈکٹ ہے سکن وائٹننگ کی تو اس کے بارے میں آج میں آپ کو ڈیٹیل سے ویڈیو بتاؤں گا اور اس کے اراؤنڈ آپ کے پاس بہت ساری کوسٹنز بھی ہوں گے آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ گلوٹا تھے ان ٹیبیٹ کا ہے نیسٹ انشاءاللہ میں آپ کے لئے گلوٹا تھے ان انجیکشن جو آئی بھی ہے اس پہ بھی ویڈیو لاؤں گا کلیرلی تو اگر اس کے بعد بھی آپ کا کوئی کوئی کوئسٹن ہوگا تو کمیلٹ باکس میں ضرور ڈالیے گا آپ بھی ڈیفینیٹلی آنس کا دیا ان شاءاللہ چلتے ہیں انگاری طاپک کی طرف آج سکام تو وہ توپک تو لوٹا تھے ان میں بیسی آن کے آپ کے بارے آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ ان ٹی آکسیڈنٹ ہے اور یہ پاورفل ماسٹر انٹی آکسیڈنٹ ہے اور آپ کو یہ تو پتا ہوگا ہے کہ ہماری بھاڈی خود بھی جو ہے جو بناتی ہے گلوٹا تھے ان کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ سکن لائٹنگ ایفیکٹ ہے اس لیے وہاں پہ اس کا جو ہے وہ ابیوز لگ گیا ابیوز کا وارڈ اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ لوگ بہترے جو ہے وہ گلوٹا تھے ان استعمال کرتے جا رہے ہیں بینہ جانے کہ اس کو کتنا استعمال کرنا ہے اور یہ لانگ ٹرم کے لیے جو گلوٹا تھے انہیں وہ نہیں دیا جاتا یا پھر شارٹ ڈوزج میں یہ لیا جاتا ہے تو گائز یہاں پہ ہم ٹیبیٹ کی بات کر رہے ہیں تو کچھ چیزیں آپ نے جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنی ہیں کیا چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں کہ لوگ جو ہے وہ آئی وی کی طرف نہیں جانا چاہتے اور جو کریمز ہوتی ہیں گلوٹا تھے ان کی وہ تو بالکل ایفیکٹیو نہیں ہوتی ہیں اور جو سوپس ہوتے ہیں وہ بھی ایفیکٹیو نہیں ہوتے گلوٹا تھے ان کی جو لوکل پرپریشن ہے کریمز کی یا سوپس کی یا پھر ٹیبلٹس کی بھی وہ بھی ایفیکٹیو نہیں ہوتی لوگ جو ہے وہ گلوٹا تھیون استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ تو بہت ساری کمپنیز آگئی ہیں جو کہ گلوٹا تھیون کو ایک ایڈیبل پروڈکٹ جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں جس کو آہ جس کے ہنڈر پرسنٹ ریزلٹس بھی ہوں اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی نہ ہو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گلوٹا تھیون اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آہ کونسی چیزیں آپ کو سب سے پہلے دیکھنی ہے سب سے پہلے تو آپ کو اگر کوئی سکن کا ایشو ہے تو جو سیلف میڈکیشن ہے وہ نہیں کرنی آپ نے اپنی ڈاکٹر سے کنسن کرنا ہے جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گی وہ آپ کے کوئی ٹیسٹ لے گا اور اس کے بعد جو آپ کو آہ رینج آہ آپ کے مطابق جو رینج ہوگی وہ آپ کو رکمینڈ کرے گا اور ہوتی تو جو سٹرنٹس ہیں گلوٹا تھیون میں وہ ہوتی ہیں فائی ونڈرڈ ایم جی اور اگر آپ فائی ونڈرڈ ایم جی لیں گے تو اس کو آپ دین میں جو ہے دو بار بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ ون تھاوزنڈ ایم جی آہ یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ نے ڈبل نہیں کرنا وہ آپ نے جسٹ ڈے میں ایک بار ہی یوز کرنی ہے اور آہ سیلف ٹو میڈکیشن ہے وہ گلوٹا تھیون جو ہے اس میں آپ نے بالکل نہیں جانا ڈاکٹر سے آپ نے ضرور کنسن کرنا ہے تو گھر جو دوسری چیز ہے گلوٹا تھیون میں وہ ہے ابزوربنس آہ جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا لوکل لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے کوئی ریزلٹ نہیں ہے وہ پیسے بیسٹ کرنے والی بات ہے اگر آپ جب بھی گلوٹا تھیون ٹیبلٹ لیں گے تو پہلے یہ چیک کر لیں کہ جو آپ ٹیبلٹ لے رہے ہیں وہ لپوسومل ٹیبلٹس ہیں یا نہیں ہیں لپوسومل ٹیبلٹس ہیں جو گلوٹا تھیون کا پاورٹر ہوتا ہے اس کو کوٹنگ دی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں لپوسومل کیونکہ وہ آپ کا جو اسٹرومک ایسڈ ہے اس کو جو ہے ڈیمج نہیں کرے گی اور آسانی سے ابزورب ہو جائے گی جب وہ اچھی طرح ابزورب ہوگی تو اس کے ریزلٹ بھی اچھے آئیں گے اور اس کا جو ہے وہ آپ کا جو اسٹرومک ایسڈ ہے اس سے ڈیمج بھی نہیں ہوگا اس لیے جب بھی لیں ٹیبلٹ تو یہ پہلے یاد رکھیں کہ اس کو چیک ضرور کرنا ہے کہ وہ لپوسومل ٹیبلٹس ہیں یا نہیں ہیں اس کے بعد آپ نے پرچیز کرنی ہے سو گائز لاس میں آپ کو ایک بار بتاتا ہوں جو آہ کوئی بہت ہی آہ سنسیر ہو آپ کا وہی بندہ آپ کو بتا سکتا ہے اگر تو آپ نے گلوٹا تھیان کو آہ انٹی آکسیڈنٹ کے طور پر لینا ہے تو پھر تو آپ ضرور لیں لیکن میری پرسنل ریکومنڈیشن ہے کہ یہ آپ سکن وائٹنگ کے لیے نہ لیں اگر اس کے بعد بھی آپ کے پاس کوئی قویسٹن ہے آہ تو بھی آلویز 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 موسیقی